بلدیاتی انتخابات کے لیے تحریک انصاف نے تیاریوں کا آغاز کر دیا وزیراعظم کا ملپر میں پارٹی کو وہ تحریک کرنے کے ہدایت وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر چیف اورگنائزر سیف اللہ اور دیگر راہنما ملکیر دورے کریں گے دوروں کی ابتداء جنوبی پنجاب سے کی جائے گی سینیچر سیف اللہ خان نیازی 11 ستمبر کو بحول نگر شائیں گے اسلامباد سیف سیٹی منصوبیہ غیر معصر ہونے کے بعد حکمت عملی میں تبدیلی ناغذر قرار وزیراعظم نے وفاقی دارالحکومت کے سیف سیٹی منصوبے پر عدم اتمنان کا اظہار کر دیا عمران خان نے اسلامباد سیف سیٹی پروجیکٹ کا موڈل تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہزاروں مزید کیمرے سیف سیٹی نظام سے منسلک کرنے کا فیصلہ نئے موڈل کی تحت شہر میں لگے نیجی کیمرے بھی سیف سیٹی کا حصہ بنیں گے شہر کی بلند و بالہ امارتوں پلازوں کے کیمرے بھی پروجیکٹ سے منسلک کیے جائیں گے بلاول کانون لکھ پر تنقید کے نشتر کہا اپوزیشن کا کردار ادا کریں یا اعلان کریں کہ حکومت کی سولتکار ہیں ہم نے لانگ مارس کا اعلان کیا آپ اس وقت بھی پیچھے ہٹ گئے یہ کٹ پتلی کا کٹ پتلی ہے آپ حمد پکڑو یہ گر جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا ووٹ کی عزت کے ساتھ دوکہ کیا جائے فیاضل حسن جوہان نے کہا ہے کہ شہب آشریف نے مریم نواز کو سائیڈ لائن کر دیا نون لکھ کے ترجمان میں پھوٹ پڑ گئی نون لکھ فیصلہ نہیں کر پا رہی ترجمان کس کو لگانا ہے ان کے ترجمان آل شریف کی طرح ہو چکے ہیں آج نون لکھ کے ترجمان نے پریس کانفرنس کی پچھلے پندرہ یا بیس روز سے پنجاب حکومت کی آرڈٹ رپورٹ کے پیراز آگئے ان آرڈٹ پیراز کا ڈنڈو راپ پیٹا جا رہا ہے آرمی چیف جنرل کمچ عید باجوا سے ڈائریکٹر سی آئی اے ویلیم جوزف کی ملاقات ملاقات کے دوران باہمی تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال پاک فوج کے شوہ تعلقات آمہ کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے آرمی چیف نے اس واقعہ پر کہا کہ پاکستان خطے میں آمن کے لیے تاؤن جاری رکھے گا افغانستان میں دیر پا آمن کے لیے بھی ہر ممکن کوشش بروئے کار لائے جائے گی کنملیر بلوجستان کے ساحل کے قریب جزیرہ اوبر آیا کنملیر کا ساحلی مقام کراچی سے ایک تالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دو ہزار دس میں گہرے پانیوں سے نمدار ہونے والا پہاڑ نمہ جزیرہ دو ماہ بعد دوبارہ پانی میں غائب ہو گیا تھا تقنیقی مشیر ڈبلیو ڈبلیو ایف معاظم خان کے مطابق جزیرہ گہرے پانیوں میں جگر فیائی ردو بدل کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اکثر و بشتر یہ جزیرے اوبرنے کے کچھ عرصہ بعد دوبارہ غائب ہو جاتے ہیں نئی افغان حکومت گیارہ ستمبر کو نانیلیون کے بیس سال مکامل ہونے والے روز حلف اٹھائیں گے تالبان کی جانب سے دو روز قبل عبوری حکومت کا اعلان کیا گیا تھا جس میں ملہ محمد حسن افغان کو افغانستان کا وزیر آزم جبکہ ملہ عبدالغنی اور مولوی عبدالسلام ہنفی کو نائب وزرائے آزم مقرر کیا گیا ہے اور کوٹ عدو میں رشتے کے تنازے پر بتیجے نے چچی کو فائرنگ کر کے قاتل کر دیا ذرائع کے مطابق دونوں گھروں میں کافی عرصے سے لڑکی کا رشتہ نہ دینے پر تنازہ چل رہا تھا سمی اللہ نامی شخص فائرنگ کرنے کے بعد موقع سے فراد ہو گیا